یہ تیمپل اور ہندی میں پروچن ہے بکتی نکیتن آشرم دن تالی پٹلا سوامی شیشت چیدانا جاناں جاناں شلاکیاں چکشورن میلیتام یناں تسمی شریگوروی نماں موکم کرو تیوہ چالاں پنگو لنگا یتے گریم یت کرپا تمام بندے پرمانند مادوام اسیتگیری سمانسیات کجلام سندو پاترے سورتاروارشاکا لیکھی نیپا اترموروی لکھتی ادھگریتو شاردہ ساروکالاں تدپیتو گناناں میشپارم امیا یاتی کرشن کنیالالکی رام چندر بھگو کنیالی که پوان ستنو مانکی سناتن دھرما کیجے ست گرو دیو کیجے لکشمی نارا ینا بھگوان کیجے نمہ پاروٹی پتے آر آر مہاں دے بہر ماتائیں بہینیں اور سجنگاں ہمارے دھارمک پرشنہیں ساماجک پرشنہیں اور راجکی پرشنہیں اس وشہ کے اوپر کچھ چرچا چل رہی ہے آپ نے کبھی سوچا سماج کسے کہتے ہیں سماج کا مطلب کیا ہے اور جسے سماج کہتے ہیں اس سماج کے دوارا سماج میں آئے ہوئے لوگوں کو کیا ملتا ہے دھارم اور سماج ریلیجین اور سوسائیٹی ان دونوں کا کوئی سممند ہے ان دونوں کی ایک دوسروں کے اوپر کوئی پربھاو ہے یا یہ دونوں ایک دوسروں سے بلکل الگ ہیں آج اس وشہ پر تھوڑی چرچا کرنے کی ہے پہلی بات تو اس کو یاد رکھئے دھارم جو ہے وہ سماج کے اوپر پربھاو ڈالتا ہے لیکن سماج اور دھارم ایک چیز نہیں ہے یہ الگ الگ چیز بھی ہے اور ایک دوسروں سے پربھاویت بھی ہے ہمارے یہاں کئی سمپردائے ہیں معنی کئی دھارم ہیں ہم جب پرس پر میں ایک سمپردائے میں سے دوسرے سمپردائے میں جاتے ہیں سماج آنتر نہیں ہوتا ہے سماج نہیں بدلتا ہے منوں کے ایک آدمی وعشنو ہے پشتیمارگی ہے اس سوامنان سمپردائے میں چلا گیا اس کا سمپردائے بدل گیا بھگوان بدل گیا بھگوان کا نام بدل گیا لیکن سماج نہیں بدلتا ہے سماج وہی کا وہی ہے اور سماج کا مطلب ہے جہاں روٹی اور بیٹی ویوار ہوتا تو سماج نہیں بدلتا ہے اس لیے ہمارے یہاں جو چھوٹے چھوٹے سمپردائے ہیں اس میں ایک میں سے دوسرے میں دوسرے میں سے تیسرے میں اگر آدمی چلا بھی جاتا ہے تو سماج آنتر نہیں ہوتا ہے معنی سماج نہیں بدلتا ہے اور سماج نہیں بدلتا ہے اس کا ایک لعب ہوتا ہے لعب کیا ہوتا ہے آدمی دھارمک شتر میں ٹوٹتا ہے لیکن ساماجک شتر میں نہیں ٹوٹتا ہے اس چیز کو سمجھنا اگر جنمہ شتر میں ٹوٹتا ہے تو اس میں سمجھلت نہیں ہوں گے وہ کہیں گے ہم یہ سمپردائے ہیں وہ کہیں گے ہم یہ سمپردائے ہیں ہمارا ٹوٹتا ہے ایسا ہوگا ہمارا ٹوٹتا ہے ایسا ہوگا دھارمک شتر میں آدمی ٹوٹے نہیں لیکن جب ساماجک پرسنگ آئے گا کسی کے گھر میں شادی آئے گی یا اور کوئی ساماجک پرسنگ آئے گا سماج نہیں ٹوٹے گا اور دھرمان تر سے سماجان تر جب ہونے لگتا ہے تو یہ بہت خطرناک چیز بن جاتی ہے دھیان سے سمجھئے اس کو من یہ کہ ایک بشنو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے کرسچن ہو جاتا ہے تو اس کا سماج بدل جاتا ہے کیول دھرمہ ہی نہیں بدلتا ہے سماجان تر بھی ہوتا ہے اور اس کا سماج بدل جاتا ہے اس لیے اس کے جانے سے دھرم بھی ٹوٹتا ہے اور سماج بھی ٹوٹتا ہے دونوں ٹوٹتے ہیں اور جب سماجان تر ہوتا ہے اس کا لمبا دور تک کا جو پرینام ہے وہ راشتران تر میں آتا ہے راشتران تر آپ کو سائد پتہ ہو یا نہ ہو محمد علی جنہ گجرات کے ہندو پرمپرہ کے مسلمان تھے ان کی چوتھی پیڑی ہندو تھی جنہ ان کا اپنام نہیں ہے وہ تو ان کی چوتھی پیڑی کے پتا کا نام ہے جنہ بھائی اردو والوں نے اس کو جنہ بنا دیا ایسے جو بھتو ہیں وہ بھی گجراتی ہے گجرات میں بنیا ہے اور بنیا کو بھوتا آٹک ہے بھوتا اس بھوتا کو اردو والوں نے بھٹا بنا دیا تو آدمی جو دھرمان تر سے سماجان تر ہوا سماج ایک دم ڈیفرنس سماج ہو گیا اور سماجان تر سے راشتران تر ہوا پھر اس کی جو وفاداری ہے وہ دوسرے راشتر کے ساتھ جوئنٹ ہو گئی تو دھرم بدلنے سے سماج بدلنے سے راشتر کو کتنا آگھات پہنچتا ہے اس کی تھوڑی سی کلپنا آپ کر سکیں گے کہ ایک آدمی ایک دھرم میں سے دوسرے دھرم میں جاتا ہے تو اس کا کتنا گہرا پرینام آتا ہے کتنا دکھت پرینام آتا ہے ہم یہ کہیں جس کو جو دھرم پالن کرنا ہو کرے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن جب دھرم سماج میں بدلتا ہے سماج راشتر میں بدلتا ہے تو راشتر کے ٹکڑے ہوتے ہیں راشتر ٹکڑے ٹکڑے میں بڑھ جاتا ہے اس لیے موکش کی بات جانے دیجئے اشور ساکشاتکار کی بات جانے دیجئے شرف اپنے راشتر کو اکھند رکھنا ہے اپنے راشتر کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے تو ابھی آپ کو دھرم کو اکھند رکھنا پڑے گا کیونکہ راشتر کے ٹوٹنے کی مول جڑے یہاں پر ہے وہ راشتر ٹوٹتا کہاں سے یہاں سے ٹوٹتا ہے رویندر آتھا گور نے ایک بہت اچھی بات لکھی انہوں نے لکھا ہے دیکھو بنگلہ دیش ہے آج جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں وہاں جو مسلم آبادی ہے وہ آئی کہاں سے جو اصل باہر سے آئے ہوئے وہ تو آدھا پرتیشت بھی نہیں ہاپ پرسند بھی نہیں باقی کے لوگ آئے کہاں سے وہ کہتے ہیں میرے دیکھتے 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 جو بالکل جو شدر پرجا تھی پیچھے کی نیچے کی پرجا تھی وہ سب کنورڈ ہو گئے اور اوپر کی پرجا جو ہے سوچتی رہی وہ نے دو اپنا کیا ہے وہ تو یوں بھی شد رہی ہے اپنے ساتھ تو ان کو رکھتے ہی نہیں ان کو جو ہونا سو ہونے دو کا خیال نہیں کیا کہ تمہارے جو چھوٹے یہ جو پیچھے کا انگ ہے وہ اگر دوسری دھرم میں جائیں گے تو سماج بدلے گا اور سماج بدلے گا تو راشتر بدلے گا اس لیے دھرم کی بات کیول عشور اور موکش تک ہی سیمیت نہیں ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دھرمان تر سے سماجان تر ہوتا ہے یا نہیں اور سماجان تر سے راشتران تر ہوتا ہے یا نہیں اور راشتران تر ہوتا ہے اور اگر راشتر کو بچانا ہے تو دھرم کو بچانا ہوگا اور دھرم کو بچانا ہے دیوانیں بنا کر کے دھرم کو نہیں بچا سکتے جو چھوڑ چھوڑ کر کے جو جا رہے ہیں ان کے پرشنوں کو سمجھو کیا کارن ہے ایک دن ادھے ہوتا ہے سوریہ ادھے ہوتا ہے ہندو پریجہ کم ہوتی ہے مسلم کم نہیں ہوتی کرسچن کم نہیں ہوتی ہے وہ تو بڑھتی ہے اور ہم کیوں کم ہو رہے ہیں اس کو تو سوچنا ہی پڑے گا ہمارے میں کیا ایسی باتیں ہیں لوگ ہم کو چھوڑ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کوئی گریب سے گریب مسلمان کو دیکھئے گریب سے گریب مسلمان دھرمان کر نہیں کرے گا لالت دیجئے اس کو لوگ دیجئے وہ دھرمان کر نہیں کرے گا کیونکہ اس کو اپنے دھرم کے اوپر اتنی نشتہ ہے اور یہ نشتہ جو ہے صرف باتوں کی نشتہ نہیں ہے اس کی دھرم نے ایک سماج بنایا ہے اور سماج کیا ہے چھاتا ہے چھتری ہے چھاتا ہے آپ کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے وہ چھاتا بن کر کے آ جائے گا آپ کے اوپر برشا ہو رہی ہے وہ چھاتا بن کر کے آ جائے گا میں آپ کو سائد آپ لوگوں نے سنا ہوگا کامل نادو میں مناخشی پورم ایک گاؤں ہے نام سنا ہوگا تین چار برس ہو گئے مناخشی پورم اس مناخشی پورم گاؤں کی رجنا ایسی ہے کہ نیچے کی طرف پانی ہے بلکل پانی بھرا ہوا ہے پھر وہ پانی سے سٹ کر کے جو محلے آتے ہیں وہ ہری جنوں کے آتے ہیں چمار لوگ اس کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں اوپر کی سائیڈ میں وہ سوارن لوگ اچھے لوگوں کے آتے ہیں برہمان کشتری وائش اتیادی لوگوں کے اور یہ جو شدر ہیں ہری جن ہیں اصل میں ہری جن شدر نہیں ہے وہ تو مہا شدر ہے شدر تو ان سے اوپر کی جاتیاں ہیں میں گناہنا نہیں چاہتا جس کو بھی یگیو پویت نہ ہو سب شدر ہیں ایسی ویاکھا ہے میں اس کو نہیں مانتا ہوں لیکن ایسی ویاکھا ہے تو یہ لوگ گاؤں کو گھوم کر کے جاتے ہیں گاؤں کے بیچ میں سے نہیں جا سکتے ہیں ایسا ہوا ایک بار کوئی آدمی مر گیا چاروں طرف پانی بھرا ہوا تھا جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا انہوں نے گاؤں والوں کا ہاتھ جڑا اس مردے کو گاؤں میں سے جانے دیجئے اس مشان تک کیونکہ چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہے برشا ہے جگہ نہیں ہے تو بیچ میں سے جانے دیجئے گاؤں والوں نے ڈنڈے نکالے کیسے آوگے بتھا فور دیں گے اگر ادھر پاؤں رکھا تھا اور یہ لوگ کون یہ سب بی اے 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 پڑے ہوئے لوگ کوئی آفسر ہے کوئی کہیں جوب کرتا ہے کہیں کہیں جوب کرتا ہے اچھے اچھی پوشٹ پر نوکری کرتے ہیں انہوں نے سارے لوگوں نے ملکل کے نسچت کر دیا چلو ہم دھرم بدل دیں گے وہ سارے کی سارے مسلمان ہو گئے سب کے سب ایک ساتھ پورے بھارت میں بہت بڑا تحل کا مچا تھا اور مسلمان ہو گئے تیسرے دن ایک بڑھیا مر گئے انہی کے محلے میں تیسرے دن اور اگل بگل سے پانسو مسلمان آ کر کھڑے ہو گئے پانسو اور انہوں نے کہا گاؤں کے بیچ میں سے مردہ لے جائیں گے اور جب اس کا جناجہ گاؤں کے بیچ میں سے نکلا تو یہ جو ڈنڈا لینے والے تھے سب اپنے گھر میں بیٹھے رہے لے جاؤ لے جاؤ کوئی بات نہیں لے جاؤ اور وہ چھاتی تان کر کے مردہ لے گئے ہمیں یہ سوچنا ہے اگر یہ مسلمان ہو گئے گاؤں کے بیچ میں سے مردہ لے گئے تب ہم کچھ نہیں بولتے ہیں لیکن جب یہ ہندو تھے اور رام رام بولتے ہوئے مردہ لے جانا چاہتے تھے رام رام بولتے ہوئے تب تو ہم ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے پاؤں توڑ دیں گے تمہارا متھا پھوڑ دیں گے تو ایسی کونسی ہمارے میں کمجوری ہے ہم ایسا کیوں سوچتے وہ مسلمان نہیں ہوئے ہم لوگوں نے اس کو مسلمان ہونے کے لیے مجبور کیا ہم لوگوں نے اس کو مجبور کیا اور جب یہ ہو گئے تب پھر چلانے لگے的話 یہ تو بہت برا ہوا بہت برا ہوا اب آپ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ تئین ستھتی کو سمجھنا ہے پہلے دھرم انکر پھر سما جاننکر اور پھر راشتر انکر آپ کو راشتر نہیں توڑنا ہے راشتر کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے تو دھرم کو نہیں ٹوٹنے دینا ہوگا اور دھرم کو نہیں ٹوٹنے دینا ہے تو دھرم کو چھوڑ چھوڑ کر کے لوگ جو جا رہے ہیں ان کے دکھوں کو سمجھو ان کو کیا دکھ ہے آپ چھاتا ہیں جیسے وہ پانسو آدمی آگئے پانسو اگل وگل سے پانسو اکٹھے ہوگئے ہمارے کھندے پر بیٹھ کر کے ہم لے جائیں گے کون روکتا ہے دیکھتے ہیں تو چھاتا بن گئے ہم چھاتا بن سکتے ہیں اپنے بھائی کے لیے نہیں بن سکتے ہیں اور نہیں بن سکتے ہیں اس لیے ہمارا سماج رکشک سماج نہیں ہمارے سماج کے طرف سے ہمیں ایک بل نہیں ملتا ہے میرے پیچھے بھی ایک سماج ہے کوئی اگلی اٹھا کر کہتے دیکھو میں اکیلا نہیں ہوں میرے پیچھے ایک بہت بڑا سماج ہے ایسا ہم نہیں کہتے ہیں ہمارے یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ کیا تو لوگ آ کر کہیں گے یہ کرنے کی کیا جرورت ہے اگر آپ نے مار کھائی تو لوگ کہیں گے وہ ایسا ہی ٹھیک ہے اس کو مارنا ہی چاہیے وہ تو اسی کے یوگ یہ تھا ہم چھاتا نہیں بنا پاتے ہیں اور چھاتا نہیں بنا پاتے ہیں اس لیے لوگ چھوڑ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں یہ پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ سماج کو سماج کے سوروپ کو سمجھنے کے لیے اس کے چار اداہ رنے ہیں آپ کا سماج کیسا ہے پانی کا گجراتی میں اس کو خابوچیا کہتے ہیں خابوچیا ایک گڑھا پانی کا گڑھا جہاں پانی بھر جاتا ہے پھر نیا پانی نہیں آتا ہے اور پرانا پانی نکل نہیں پاتا ہے اور وہ گڑھے میں بھرا ہوا جو پانی ہے وہ سڑتا ہے درگند مارتا ہے بدبو آتی اس میں سے تو ایسے چیز کو بتانے کے لیے گجرات میں خابوچیا کہتے ہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں مجھے ٹھیک پتا نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں نالا بھی ٹھیک نالا تو بہتا ہے چھپڑ 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 تو ایک چھپڑ جیسا سماج ہے اور ایک دوسرا سماج ہے جو تلاعو جیسا ہے ایک تیسرا سماج ہے جو بہتی ندی جیسا ہے اور ایک چوتھا سماج ہے وشال سمدر جیسا ہے یہ چار اکمہ ہیں ہم کیا چھپڑ جیسے ہیں کسی سمجھے میں برشا ہوئی تھی اور کسی گڑے میں پانی اکٹھا ہوا بس وہ اکٹھا ہوا نہ اس میں کوئی نیا پانی آیا نہ پرانا پانی کو ہم نے کہیں نکالا اور پڑا 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 وہ پانی سڑ رہا ہے اس میں سے بدبو آ رہی ہے درگند آ رہی ہے اس کو سنکوچت سماج کہتے ہیں اور سنکوچت سماج اپنے آپ مر جاتا ہے اس کو مارنا نہیں پڑتا ہے اس کی جو سنکوچتہ ہے وہ ہی اس کو مار ڈالتی ہے میں آپ کو ایک ادھارن دوں گا کیا لائے گا میں جب کاشی میں تھا تو اس سماج یہاں امریکہ میں ایک ریٹائیڈ سنکرہ چاری آئے تھے ان کا نام تھا بھارتی کرشنا تیر تھا ان کے پاس میں کچھ ویدک منتر تھے اور ان کے جریے وہ گنیت کے اچھے سے اچھے گوڑ سے گوڑ پرشنوں کو ترنت حل کر دیتے تھے کچھ بشہستہ ہیں تھے ایک طرف کمپیٹر رکھئے کیلکیلیٹر رکھئے دوسری طرف وہی لمبے لمبے فگر والے جو گنیت کے ہیں سنکھیا ہے ان کو دیجئے وہ پھوراں اس کو گن کر کے سنا دیتے تھے تو یہاں ان کا بڑا ہوہلہ مچا ہوا تھا بڑا پرچار تھا جب ان کا یہاں پرچار ہو رہا تھا تب کاشی میں ہمارے پنڈیتوں نے ایک صبح بلائی تھی اور صبح میں میں بھی گیا تھا اور صبح کا مطلب تھا کہ شنکرہ اچاری سمدر کی یاکرہ کر کے امریکہ گئے ہوئے ہیں تو دھرم کا ستیا ناشو ہو گیا اگر شنکرہ اچاری بیدیس میں جائیں گے تو دھرم رہے گا کہوں پنڈیتوں نے مل کر کے ان کے اوپر نندہ پرستہ اپاس کیا تھا نندہ پرستہ اس سمجھ کو آپ کیا کہیں گے چھپڑ کہیں گے تلاو کہیں گے بھتی ہوئی ندی کہیں گے یا وشال سمدر کہیں گے کاشی میں ایک ایک پاٹشال آیا ہے کالیج ہے سنسکرط کی جائے دیال گوئن کا کالیج ہے اس کو بننے والا گوئن کا سیٹھ رہے ان کا داماد ان کا جمعی بیمار ہوا اس کو ٹی بی اس سمجھ بہت برس پہلے کی بات کر رہا تب یہ دوائیوں نہیں کھوجی گئی تھی تو ٹی بی کا روگ ہوا اس سمجھ میں وہی ٹی بی سے بچ سکتے تھے جو سوجر لینڈ آ کر کے رہتے تھے کسی نے کہا اس داماد کو لے کر کے آپ سوجر لینڈ چلے جائیے چھے مینہ بارہ مینہ وہاں رہیے کچھ دوائی کر لیے ٹھیک ہو جائے گا تو وہ تیار ہو گیا کیونکہ ایک ہی لڑکی تھی اور وہی داماد ہی اس کا پتر ہی سمجھ لیجئے تو اس نے سب تیاری کر لی چلو میں پیسے والا تو تھائی پھر پنڈیت لوگ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر کہا ارے مہارا آپ جیسے دھرماتما بڑے سیٹ سمدر کو پار کر کے جائیں گے تو دھرم رہے گا کہوں تو دھرم کا تو ستیا ناس ہو جائے گا انہوں نے سجر لین آنا بند کر دیا اچھا اگر دھرم نشٹ ہوتا ہے تو میں سجر لین نہیں جاؤں گا وہ داماد مر گیا چلو مر جانے دو لڑکی بھی دھوا ہوئی ہونے دو لیکن دھرم تو بچ گیا دھرم تو بچ گیا بڑا سنتوش اس سماج کو آپ کیا کہیں گے تیسری بات میں آپ کو کہتا ہوں کشمیر میں آج جو پرشنہ ہے آج کشمیر میں جا کے دیکھئے میں تین بار کشمیر ہوایا پہلی بار میں گیا جب گلاہ محمد بکشی کا ساسن تھا دوسری بار گیا تب دوسرے تھے اور تیسری بار آج جا کر کے دیکھئے آج تو بالکل حالت بدل گئی بالکل بدل گئی اب کشمیر کو پکڑے رہنا بہت کٹھن کام ہو گیا لیکن اس کا مول کہا ہے کشمیر کی جنتہ ہندو تھے گجر تھے سب گجر ان کو کسی سمجھ میں جبرجستی مسلمان بنائے گئے اور پھر ڈونگرے پیچ پتوں کا راج ہوا جمہو کے ڈونگرے اور بلاب سینجی جب راجہ تھے ان کے سمجھ میں سارے گجروں نے مل کر کے پرارکنا کی ہمارے پروجت تو ہندو تھے ہم کو تو جبرجستی مسلمان بنا دیا ہے ہم کو پھر سے ہندو بنا دی گلاب سینجی نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہو رہا ہے کیوں پبلک مسلم ہے اور میں ہندو ہوں تو کب تک راج پر ہوں گا انہوں نے پھر پنڈیتوں کو اکٹھا کیا بھائی ان کو ان کو اپنے ہندو بنا دی پنڈیتوں نے سب نے مل کر کنیرنے کیا جو گدھا ہوئے وہ کبھی گائے نہیں ہو سکتا ہے اس کو ہجار پریت نہ کرنے پر بھی اس کی گائے نہیں کی جا سکتی اب اس کی لاتیں کھا رہے ہیں اب اس سمائے اس کو گائے بنا لیتے تو آج کشمیر کا پرشنہ نہیں رہتا ہم کس کو دوش کس کو دے رہے ہیں بھول کہ ہوں کہاں ہو رہی ہیں ایک تو ایسا سماج ہے کھابوچیا جیسا چھپڑ جیسا بس وہ اپنے میں اتنا سیمیت ہے اتنا سیمیت ہے اور اس کا پرینام کیا ہوا اس کا پرینام آپ کو دکھ ہوگا بھارت کے پاس میں اتنا بڑا سمدر ہے کچھ سے لے کر کے چتا گاؤں چٹگاؤں تک دیکھئے پورا سمدر لیکن کوئی واسکوڑی گامہ پیدا نہیں ہوا کوئی کولمبس پیدا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اتنا ہی نہیں آج تو حالت یہ ہے کچھ سے لے کر کے کلکتے تک کا سورا سمدر جو ہے سمدر کنارے کے جو مچھوے ہیں ملہ لوگ ہیں وہ سب کنورڈ ہو گئے یا تو مسلم ہو گئے یا تو کرسچن ہو گئے بہت معمولی تھوڑے سے لوگ ہندو رہ گئے ہوں لیکن وہ کیوں ہو گئے ہم نے کبھی بھی ان کو سویکار نہیں کیا اگر تو پاپ ہی ہیں تو پاپ ہی ہیں ان کو کبھی بھی سویکار نہیں کیا سماج میں ان کا کوئی ستھان نہیں وہ اگر مندر میں آتے تو وہاں بیٹھیں کیونکہ تو پاپ مچھلی مارتے ہیں مچھوارے ہیں اور ان میں کیا کیا لوگ ہوئے ہیں ہمارے کجرات میں کچھ میں سوراشتر میں ایسے ایسے ملہ ہوئے ہیں جس سمیہ میں وہ کا ینتر نہیں تھا اس سمیہ دھروتارے کو دیکھ کر کے ناویں چلاتے رہے اور بلکل ممباسا اور مڑا گاسکر کہاں کہاں تک چلے جاتے رہے اپنے پیٹھ کے لئے اس کے پیچھے کوئی سماج نہیں تھا اور سماج کی پیچھے کوئی راشتر نہیں تھا ایک راشتر ایک سماج اور پھر یہ مچھوے وہ تب اس میں سے کوئی واسکوڑی گاما پیدا ہوا لیکن سماج کو تو یہ تو پاپی ہیں وہ اگر دکان میں کوئی چیز خریدنے آتے ہیں تو ان کے پیسے کو سیدھے گلے میں نہیں ڈالتے ہیں پہلے نمک میں ڈالتے ہیں یہ تو پاپ کا پیسہ ہے پہلے نمک میں ڈالتے ہیں اور تھوڑی دیر نمک میں رہنے دیتے ہیں پھر اٹھا کر کے پھر پیٹی میں رکھتے ہیں کہ تو پاپی لوگ ہیں اب کسی کو آپ پاپی 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 کہتے رہیں گے وہ کب تک آپ کی سماج میں رہیں گے اور پھر جیس سماج میں گئے وہاں ان کو کوئی پاپی نہیں کہتا ہے وہاں ان سے کوئی بھید نہیں رکھا جاتا ہے مسجد میں ساتھ میں بٹھاتے ہیں چلچ میں ساتھ میں بٹھاتے ہیں ان کے دندے کو کوئی گھرنہ کی درشتی سے نہیں دیکھتے ہیں آپ کریے اپنا دھندہ جو کرتے ہیں اور ہم نے ان کو سوکار نہیں کیا واسکوڑی گامہ کیوں پیدا ہوا کیونکہ اس کے پیچھے ایک سماج تھا اور سماج کے پیچھے ایک راشتر تھا اور راشتر کے دماغ میں ایک مہتوک آنکشہ تھی پرتوگی جتنا چھوٹا سا سپین چھوٹا سا اٹلی چھوٹا سا نیدر لینڈ چھوٹا سا لیکن چھوٹے چھوٹے راشتروں نے چار سو پانسو برس تک سمدر میں ادھر ادھر سمدر میں مرے ہیں جیئے ہیں چکریں لگائے ہیں برسوں تک انہوں نے تب کیا ہے اور برسوں کے تب کے بعد میں کسی نے انڈیا کو کھوجا کسی نے امریکہ کو کھوجا اور پھر کھوجنے کے بعد کولونیاں بنانے شروع ہو گئے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک گوری چمڑی ساری دنیا پر اپنے جھنڈے لے کر گھونگے ہم ہمارے پاس میں اندھو مان نکوبار تھا ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اندھو مان نکوبار کوئی دویپ ہے اور اتنا بڑا آسٹریلیا تھا تین بھارت بن سکے تین اتنا بڑا آسٹریلیا تھا وہ تو کھالی پڑا تھا اور پکار رہا تھا آئیے 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 ہماری سمپتی کو بھوگئے لیکن ہم ایک ایسی سماج کو بنا کر بیٹھے تھے کہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے میں جب کاشی میں تھا ہمارے پنڈیت جی نے ایک بار ایک سلوک سنایا بہت پرچلیت سلوک ہے اور سلوک کا مطلب ہے اَنگے بَنگے کَلِنگے چَو دْرَوِدَے گُرُجَرَے تَثَا سُرَاشْتْرَے چَ دےشِ گَتْوَا پُنَسْسَنْسْكَار مَرْحَتِ اتنے پرانتوں میں اتنے دیشوں میں اگر کوئی برہممن جاوے اور جا کر کے واپس آوے تو اپنی اگیو پوید بدل ڈالے کیونکہ یہ سب بھرشت دیش ہیں اور بھرشت دیش میں جانے کے بعد جب واپس آوے تو نیا سنسکار کر دے کون کون بھرشت دیش ہیں اَنگے بَنگے کَلِنگے بَنگَال کَلِنگ اُڈیسَ دْرَوِدَي بَنَنَي سَوْتْ ہِنڈیا دْرَوِدَي گُرْجَرَيْتَ تَتھا گُجْرَات سَوْرَاشْتْر ان سب دیشوں میں جا کر کے جو واپس آتا ہے گنگای اور ایمنا کے کنارے پر رہنے والا پَوِتْر برآممن پُنَسْسَنْسْكَار مَرْحَتِ ان کو پتا نہیں تھا کہ میں گُجْرَاتِ کیونکہ سادھوں کا تو پتا نہیں چلتا ہے تو وہ تو سنا رہے تھے کہ سب بھرشت دیش ہیں ان دیشوں میں جا کر کے جو واپس آوے اپنے نیا سنسکار کر لینا چاہئے جب ہم اپنے ہی پرانتوں سے گھرنا کرتے ہیں جو گُجْرَات سے گھرنا کریں جو بنگال سے گھرنا کریں جو درویر سے گھرنا کریں وہ سندھ میں تو کیا جائے گا ہے وہ بلوچستان اور افغانستان میں تو کیا جائے گا ہے وہ انگلینڈ اور امریکہ میں تو کیا جائے گا اس کی اچھا ہی نہیں ہوگی اب اس میں سے پھر کولمبس کیسے پیدا ہوا اس میں سے پھر واسپورڈی گاما کیسے پیدا ہوا اس میں سے کوئی سکندر اور نیپولین کیسے پیدا ہوا ہوگا ہی نہیں پتہ پبلک کو تو مار دیا گیا ایک خبوچیے میں رکھ دیا گیا بس اس ہی اس سے باہر مت نکلی کیوں باہر سب برشت ہے ان کو پتہ نہیں ایک ساری درگن تو یہاں پڑی ہوئی ہے ساری بدبو تو یہاں پڑی ہوئی ہے کیوں باہر نکلے تو پتہ چلے اس لئے ایک سماج تو ایسا ہوتا ہے جو سماج ایک چھوٹے سی گروپ میں چھوٹی سی جگہ میں برسوں سے سڑتا رہتا ہے سڑتا رہتا ہے سڑتا رہتا ہے لیکن وہ باہر نہیں نکلتا ہے ایک بات آپ کو سناؤ بہت پرسید بات ہے شاید آپ نے سنی بھی ہو بنگال میں نواب کا راج تھا مدناپور اور نواب کی بہت بڑی سفتہ تھی تو نواب کو ایک ہی لڑکی تھی اپنے جھروں کے پر بیٹھ کر کے دیکھا کرتی تھی ایک برہمن کا لڑکا بڑا سندر بڑا سندر شریف اس کا روج گنگاس نان کرنے جائے کھلے بدن میں گمچھا ڈالے ہوئے تو لڑکی اس کو دیکھا گیا اور دیکھتے دیکھتے اس کے اوپر اس کا من محیط ہو گیا وہ سوکھنے لگی دبلی پتنی ہونے لگی تو اس کے پیتا نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے بہت سمجھانے بجھانے پر کہا کہ اگر میری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اوہ جو برہمن کا لڑکا روج جو جاتا ہے آتا ہے میں اسی سے شادی کرو نواب نے اس کو دھمکایا وہ تو بکھاری ہے وہ تو بھکھ مانگنے والا ہے روج دکشنہ لینے والا اس کے ساتھ شادی کیا کرو تو پھر میں سادی نہیں کرو سادی کرنی ہے تو اسی کے ساتھ سادی کرو بہت سمجھانے پر بھی جو وہ نہیں مانی تو پھر نواب نے اس لڑکے کو بلایا اور اس کو کہا دیکھو میری لڑکی کے ساتھ تمہیں شادی کرنی ہے اس نے کہا میں نہیں کرسکتا ہوں میں تو براہ من ہو اور تم تو مسلمان ہو اس نے بہت سمجھایا سمجھاتے سمجھاتے سمجھا دیں پر بھی جب وہ نہیں مانا تو اس کو کہہ دیا گا آٹھ دن میں نسچے کر کے آؤ یا تو شادی کرو یا توپ کے گلے سے اڑا دوں گا توپ کے موہوں پہ باندھ کر کے اڑا دوں تو اس کو بہت چنتہ ہوئی اس نے اپنے سماج کو اکٹھا کیا سارے سماج اس لیے آپ لوگ مجھے چھوٹ دے دیجئے میں اس کی ساتھ سادھی کروں اور پھر آپ مجھے پھر مجھے ہندو بنا لینا سب نے کہا یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا یہ کبھی ہو نہیں سکتا تم چاہے مر جاؤ چاہے کھڑے میں پڑو چاہے کچھ بھی ہو دھرم اٹل ہے دھرم ٹل نہیں سکتا یہ تو دھرم ہے پھر اس نے کیا کیا جتنے مندیر تھے وہاں سب جگہ جا کر ہاتھ جوڑنے لگے بھگوان مجھے بچانا جگرنات پوری تک گیا بھگوان مجھے بچانا بھگوان مجھے بچانا آخر میں کوئی کوئی ویوستہ نہیں ہو سکتا آٹھمیں دن اس نے شادی کر لی اس نواب کی لڑکی کے ساتھ آٹھمیں دن شادی کر لی اور شادی کر لینے کے بعد وہ جمع وہ جمعی ہوا داماد ہوا اس کا نام کالا پہاڑ لوگوں نے اس کا نام کالا پہاڑ اس نے مندیروں کو توڑے ہیں مندیروں کو توڑے ہیں اتنے مندیر کسی نے نہیں توڑے اور برہمنوں کی جنویوں کو توڑا ہے پکڑ پکڑ کر آؤ آؤ میں تمہیں ٹھیک کر رہا آسام سے لے کر اڑیسہ تک اور بیادہ بیہار تک سارے مندیروں کو اس نے درست کر لی پھر یدھ میں مارا گیا ہمائیو کے ساتھ میں جو یدھ ہوا اس یدھ میں وہ مارا گیا لیکن ہمارے سامنے پہلا پرشن یہ ہے اگر اس کو برہمن کا برہمن بنائے رکھتے تو پوری نوابی جو ہے وہ برہمن میں کنورڈ ہو جاتے پورا مسلم راج کیوں لڑکا تو تھا نہیں اس کو اسی کو راج ملنے والا تھا اور ایک پورا مسلم راج جو ہے ایک برہمن بنش میں پریورتیت ہو جاتا نقصان کیا ہوتا لیکن ایسا کیوں نہیں کر سکے کیوں کہ ہمارا سماج ایک چھپڑ جیسا تھا ہم کسی کو پچا نہیں سکتے تھے کسی کو سوکار نہیں کر سکتے تھے اور پھر مندیروں کے اوپر مندیر توٹنے لگے نقصان برہمنوں کو ہوا مندیروں کو ہوا اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے سب کا ناش کیا ایسا کہتے ہیں کالا پہاڑ کے نام سے عورتوں کے گرب گر جاتے رہے اتنا جلم اس نے کیا بعد میں کالا پہاڑ آ رہا ہے گرب گر جاتے رہے اتنا اس نے جلم کی لیکن کیوں پرشنہ یہ ایسا کیوں ہوا ہم نے اس کو کیوں نہیں سوکار کر لیا کہاں اچھا ہے نواب کی لڑکی آپ سے ایک روڑ پر چلنے والے معمولی آدمی سے شابی کر رہی ہے یہ تو کتنی بڑی بات کر لو ایسا ہم نے کیوں نہیں کیا تو سماج کا ایک روپ ہے جسے ہم چھپڑ کہتے ہیں کھابوچیا کہتے ہیں بس وہ اپنے آپ کی درگند میں ہی اس کو مجا آ رہا ہے اس کے اوپر ایک سماج ہے اور وہ سماج کیا ہے تلاو جیسا ہے چھپڑ جیسا نہیں پر تلاو جیسا ہے اس میں ہر ورش برشہ ہوتی ہے اور ہر ورش نیا پانی آتا ہے اور پورے ورش تک وہ پانی چلتا ہے وہ اتنا درگند نہیں مارتا ہے کیونکہ ہر ورش نیا پانی آتا ہے اس کا مطلب آپ سمجھے اس کا مطلب یہ ہے سماج کو سماج سماج پر نوینتہ دینی چاہیے عوردھ نہیں کرنا چاہیے سماج کو سماج سماج کے اوپر نوینتہ کیونکہ سماج کے ساتھ میں چلنا ہے ابھی تھوڑے دن ہوئے تین چار مہینے ہوئے ہوں گے ایک جگہ پر پروچن تھا ایک سنت دوسری بھی تھے انہوں نے اپنے پروچن میں پہلی بات کہی جس کے سر کے اوپر چوٹی نہیں ہے وہ ہندو ہے ہم اس کو ہندو مانتے ہی نہیں میں نے کہا مہاراج ایسی بیاکھا مت کریے کیونکہ اگر ایسی بیاکھا کریں گے تو آپ کے پاس میں انہیں گنے لوگ رہ جائیں گے اب تو کوئی سکھا رکھتا ہی نہیں ہے کوئی چوٹی رکھتا ہی نہیں ہے نہیں ہم مانتے ہی نہیں آج آپ کے شر کے اوپر شکھا نہیں اور نہیں ہونے پر بھی آپ ہندو ہیں آپ کے ہندو پنے میں کوئی کمی نہیں یا یوں لمبی نارک جیسی چوٹی رکھ لینے سے کوئی زیادہ ہندو ہو جائیں گے یہ اصل ہندو یہ یہ بھی بات نہیں آپ نے پتلون پہنی ہے آپ نے شرٹ پہنے تب ہی آپ ہندو ہو سکتے اور یہ جروری نہیں ہے کہ میں ولکل پہنوں ہمارے رشی منی جو ولکل پہنتے تھے تو میں ولکل پہننے لگ جاؤں تب کہیں گے یہ اصل مہاتمہ ہے یہ تو کپڑا پہن کے آئے ہیں ولکل کہاں پہنا ہوا ولکل تو اس سمائے کی بستو پرواہ ایک تلاو ہے ہر ورش اس میں نئی چیز آتی ہے اور نئی چیز کو ہم سویکار کرتے ہیں اور سویکار کرتے ہیں دب اس میں پرگتی ہوتی ہے اس لئے ایک سماج تو ایسا ہے جو ایک بہت بڑی تلاو جیسا ہے چاروں طرف سے اس میں پانی آتا ہے پانی کو جمع رکھتے ہیں اور پھر جب پانی کم ہونے لگتا ہے سیجن آتی ہے پھر نیا پانی آتا ہے نیا پانی آتا ہے ہندو سماج ایک بہت بڑی جمع باجو ہے اس نے نئے پانی کو ہمیشہ سویکار کیا ہے ہمیشہ سویکار کیا ہے جتنا جتنی ادارتہ سے ہندو پر جانے ہندو سماج نے نئے پانی کو سویکار کیا اتنی ادارتہ مسلم سماج میں نہیں ہے ہمارے یہاں بہت سدھارت ہوئے شاید آپ کو پتا ہو یا نہ ہو جب انگریج آئے است انڈیا کمپنی لے کر کے کچھ برس ہوئے تھے بھارت کے کئی پرشن تھے میں آپ آدمی کو کٹتے جیسے لکڑی کٹتے نہیں آج بھی کو بتاتے آپ کو موکش چاہیے چلو یہاں پر آرہ لے کر پھر اس کو کٹتے پریاغ راج میں کسی برکش کے اوپر بڑھ کے اوپر چڑھا کر گنگا جی میں خدا دیتے تھے اور جگرنات پوری میں بڑے بڑے پہیہ والا رت نکلتا ہے اس رت کے پہیے کے نیچے مر جا رہے موکش چاہیے اس پہیے کے نیچے مر جائے میں کہیں شاستر میں ایسا پڑھا نہیں میں نے بھی تھوڑا اس میں سمائے ویتید کیا ہے لیکن ایسا ہی ہوتا رہا تو بنگال تو بھارت کا مستش رہا پہلے کیونکہ انگریج وہاں پہلے آئے اور آپ دیکھئے کہ جہاں انگریج جو نے پہلے نیواز کیا وہاں بہت جلدی ترکی ہوئی بنگال بمبئی مدرس یہاں تیموں میں جلدی سماج کی کرانتی ہوئی اور انٹریل جو بھاگ ہے یو پی بیہار مدھی پردیش یہاں جلدی نہیں آج بھی بہت پیچھے کیونکہ وہاں تو ہر روز کتنی عورتیں ستی کے روپ میں مر جاتی رہی کتنی عورتوں پرش مر گیا اس کی پتنی ہے یا تو اس کو ستی بنا دو یا اس کو جندگی بھر کے لیے ویدھو ویدھو بھی دا ہجاروں کی سنکھیا میں ویدھو کاشی میں آئی ہے برندہ ون میں آئی ہے چار چار آنے میں بجن کرتی ہے کسی پرکار پیٹ پالتی ہے اور ان کا دروپ یوگ دوسرے دھرم والے اٹھاتے دوسرے دھرم والے ان کا خوب دروپ یوگ اٹھاتے ہماری آنکھ نکھلتی تو اس سمعے میں عورتوں کو جتہ پر چڑھا دیتے رہے تو 65 برس کا ایک برامن پندرہ برس کی ایک لڑکی کے ساتھ میں چوتھی بار سادی کی پھر وہ مر گیا تو اس کے ساتھ میں اس لڑکی کو بھی چیتہ میں چڑھا یا تھا اگنی اور وہ نکل کر بھاگے اس میں لگی بہت جھور سے اس نے چیز ڈالی خود کر کے باہر نہ آ جائے اس لئے لوگ کھڑے تھے اسی سمعے ایک ہیکٹر اور انگریج نکلا ہونا سے اس نے درشی کو دیکھا اور سیر کی طرح جھفٹا اور جا کر اس کے ہاتھ پکڑ کر لے کے بھاگ گیا تو لوگ دیکھتے جاتا ہے تو متھا پھوڑ دیں کیا سمجھتے ہم چھے گاؤں کے تم ستائیس گاؤں کے تم بیتالیس گاؤں کے ہماری رڑکی کو لے جائے متھا پھوڑ دیں لیکن کوئی ویدھر میں لے جاتا ہے کوئی ویدھر میں لے جاتا ہے کوئی بہین نہیں چلاتا جانے جانے اتنا ہی نہیں اس کے ساتھ میں شادی کی تب کل کتہ بس راجہ رام مہن رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت میں دھارمی اور ساماج جو اتکرانتی ہوئی اپکرانتی نہیں اتکرانتی جو اتکرانتی ہوئی وہ انگلینڈ کے دوارہ ہوئی انگریجوں کے دوارہ راجہ رام مہن رائے ولایت آئے وکیل بن کر کے آئے کسی نواد کے کیس کو لڑنے کے لئے اور انہوں نے یہ سماج کو دیکھا یہاں کی سب باتیں دیکھی ان کا دماغ کھل گیا ہم کہاں آئے یہ لوگ کہاں آئے ہمارا رہنسان کیسا ہے ان کا کیسا آئے اور آنے پر ان کے گھر میں یہ گھٹنا گھٹ کیونکہ بھاوی بھاوی کے ساتھ میں بہت پر اور بھاوی مر گئے بھاوی کو چتہ پر چڑھا دیا بھاوی کو مرنا نہیں تھا چتہ پر چڑھنا نہیں تھا رام مہن رائے بھی چڑھانا نہیں چاہتے رہے لیکن لوگوں نے کہاں اگر یہ نہیں چڑھے جب دے کر کے پرتیگیا کی میرا سارا جیون ودھواؤں کے لئے سمر پی تھے اب مجھے کوئی کام نہیں کرنا ہے صرف ان ودھواؤں کو بچانا ہے اور پھر ویلیم بینٹنگ آیا پائیس روی بن کر ان کا بڑا پرباو تھا ان دونوں نے مل کر روی بار کے دن سنڈے کے عورتیں بچ جائے اسے رہی بار کے دن رجا کے دن اس نے سکھ نیچر کی اس سماج کی تبدیل لیکن جو کام راجہ رام مہن رائے نے کیا کسی دھرم گرو نے نہیں کیا کسی شنکرہ چاری نے نہیں کیا کسی گادی پتی وہ تو یہ کہتے تیک نہیں نہیں ستی ہونا چاہیے تو بھارت کے تو کتنا بڑا پونی ہے بہت بڑا پونی ہے تو پرشوں کو بھی ستہ بنانا چاہیے تھوڑے سے پرشوں کو بھی ستہ بنانا چاہیے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد آپ دیکھیں گے انیس میں شتاب دی جو ہے اس کے بعد میں اتنا پریورتن ہوا وہاں برمو سماج کی ستھاپنا ہوئی پرارکھنا سماج کی ستھاپنا ہوئی اور ادھر اتر بھارت میں اتر فسچم بھارت میں آریس سماج کی ستھاپنا ہوئی دہان انسر سوٹی اور میرا وشوا سے کہ اگر دہلی کے آس پاس میں آریس سماج نہیں بنتا تو جو پاکستان کی لکیر جو لاہور کے اوپر کھینچی گئی ہے وہ دہلی کے اوپر کھینچی جاتی ہے دہلی اور لاہور کے بیچ کا جو ایریا آج بھارت میں ہے اس کا بہت بڑا سوی آریس سماج کو ہے انہوں نے جاگرتی کی ستریوں کو پڑھانا چاہیے کوئی جنمجات برہمن نہیں شدر بھی برہمن ہو سکتا ہے اچھے کرم کرے تو برہمن بھی شدر ہو جائے گا اگر اچھے کرم نہیں کرے گا تو ایک بہت بڑا اتھکرانتی کا بھاو جاگرت ہمارے